بسم اللہ الرحمن الرحمن رب شرح لی صدری وجسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی افقہ قولی رب دند علمہ میں عبدالسلام اور آپ دیکھ رہے ہیں سلام ایڈوکیشن ہمارے سارے نے یہ بہرینی عربی کی شیٹ ہے شیٹ نمبر ترٹی تیس اس کے اندر انشاءاللہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے جو الفاظ ایک ہی لفظ ہے حق 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 یہ بہت استعمال ہوتا ہے لفظ حق جو ہے نا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے یہ دیکھتے ہیں کہ کن معانی کے اندر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کس سنس میں استعمال ہوتا ہے یہ لفظ انشاءاللہ ان کو سمجھنے کوشش کرتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے سب سے پہلا جو جملہ ہے ہمارے سامنے وہ دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ لفظ حق استعمال ہوتا ہے جیسے ہمیں اگر ہمیں کہنا ہوگا کہ میں کس کو دوں کس کو لے جا کر دوں ہے نا پھر ہم کبھی کہتے ہیں کہ بھی فلان صاحب کو لے جا کر دے دو حامد کو دے دو اور خالد کو دے دو اسی طرح جو ہے نا کبھی ہم کہتے ہیں کہ بھی آپ نے کس کو دے دیا کس کو لے جا کر دے دیا یہ سب بھی کہتے ہیں ہم اسی طرح جو ہے نا ہم کہتے ہیں کبھی کبھی میں نے ایک آدمی کو دے دیا اس کا نام خالد ہے ہے نا فلان آدمی کو دے دیا ٹھیک ہے پھر کبھی ہم کہتے ہیں کہ یہ میرا ہے it's mine اس معنی میں بھی اسی طرح کہتے ہیں کہ بھی آپ کے لیے کال ہے آپ کے لیے ٹیلی فون آیا ہوا ہے اور اسی طرح ہم کبھی یہ کہتے ہیں کہ مجھے دو دو مہنے کی تنخواہ چاہیے دو مہنے کی سیلری چاہیے تو دو مہنے کے لیے دو مہنے کی اسی طرح جو ہے نا ہم کبھی کہتے ہیں کہ وہ صاف ناشتے کیلئے گئے گئے ہوئے ہیں ناشتہ کرنے گئے کھانا کھانے گئے ہیں تو یہ دیکھے کہ ان سارے معنی کے اندر جو ہے نا یہ لفظ استعمال ہوتا ہے لفظ حق تو یہ دیکھے کہ نمبر آٹھ جملے اس کے علاوہ بہت استعمال ہوتا ہے اس کا لیکن جو آج جو بیسک جو میننگ ہے بیسک جو سینسے اس لفظ کا حق کا تقریباً میں نے آٹھ جملے اس میں جمع کیے آپ کے لیے جو کہ روزانہ استعمال میں آتے ہیں تو انشاءاللہ آپ اس کو سمجھیں گے سب سے پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں اگر ہمیں کہنا ہوں نمبر ایک کا جملہ دیکھئے گا یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ میں کس کو دوں ہے نا کس کو دوں میں کوئی بھی چیز آپ کئی لیٹر ہے کوئی پین ہے کوئی چیز ہے اگر آپ کو کسی نے دے دی کیا لے جا کے دے دے تو آپ اس کو پوچھنا چاہیں گے یہ کس کو دوں میں لے جا کر تو آپ پوچھیں گے حق من عوضی حق من عوضی حق من کا مطلب کس کو دوں ٹو ہوم ٹو ہوم ہے نا عوضی کا مطلب دے دوں لے جا کر ودہ کا مطلب ہوتا ہے لے جا کر دینا پہنچانا کسی کو ڈراب کرنا چھوڑنا یہ سارے معنی میں استعمال ہوتا ہے لفظ ودہ تو کہیں گے کہ بھی حق من عوضی حق من عوضی میں کس کو لے جا کر دوں حق من عوضی حق من عوضی کس کو لے جا کر دوں یہ چیز جو آپ نے دی ہے مجھے کس کو لے جا کر دوں تو کہیں گے لفظ حق کا استعمال ہوگا وہاں پر حق من عوضی حق من عوضی اسی طرح جو ہے نا اگر کسی نے کہا کہ اگر آپ کو کہنا ہوگا کہ بھی حامد کو لے جا کر دے دو یہ چیز خالد کو دے دو فلاں فلاں کو دے دو فاطمہ کو دے دو عائشہ کو دے دو لے جا کر یہ یا کسی نے آپ سے کہا آپ نہیں کہہ رہے ہیں کسی نے آپ سے کہا کہ بھی اس کو وہاں لے جا کر دے دو تو وہ یوں کہے گا ود حق حامد ود حق حامد ود ود ایسے کہتے ہیں ود کا مطلب لے جا کر دے دو اور حق حامد کا مطلب حامد کو لے جا کر دے دو حامد کو لے جا کر دو give it to حامد تو اس موقع پر بھی لفظ حق کا استعمال کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں جب آپ کہیں گے وہ تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا جب وہ کہیں گے تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے لیکن وہ کہے گا کہ بھی حامد کو لے جا کر دے دو تو وہ کہے گا اسی طرح جو ہے نمبر تین کا جملہ دیکھتے ہم کہیں گے کہ بھی کسی نے پوچھا آپ سے کہ بھی تم نے کس کو لے جا کر دیا تو وہ یوں پوچھے گا ہے نا یا آپ کسی کو پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ نے یہ چیز کس کو لے جا کر دی تو ہم کیسے پوچھیں گے کہ تم نے یہ چیز کس کو لے جا کر دی تو ہم پوچھیں گے حگ من ودیت حگ من ودیت حگ من ودیت حگ کا ملتب پھر وہی استعال ہو رہا ہے کہ کس کو اور من کا ملتب کون ودیت کا ملتب لے جا کر دینا کوئی چیز آپ نے لے جا کر دی تو حگ من ودیت آپ نے یہ چیز کس کو لے جا کر دی ٹھیک ہے نمبر چار کا جملہ ہم دیکھتے ہمارے سامنے ہے کہ بھی اگر آپ نے کہا آپ نے یوں کہنا کہ میں نے ایک آدمی کو دیا وہ آفیس میں لے جا کر اس کا نمہ خالد ہے تو ہم کہیں گے ودیت حگ واحد اسمہ خالد ودیت حگ واحد واحد کا ملتب سامن آئی گیوٹو سامن نیم خالد ودیت حگ واحد اسمہ خالد تو یہ مطلب ہوگا اس کا اس سے جانا نمبر پانچ کا جملہ دیکھتے ہیں ہمیں کبھی یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ چیز میری ہے یا یہ میرا ہے یہ میری ہے اس موقع پر بھی ہم یہ جملہ استعمال کرتے ہیں ہی حگی ہی حگی یعنی ہی مالی یہ مطلب ہوتا ہے یہ چیز میری ہے یہ میرا یہ پین میرا ہے یہ قلم میرا ہے یہ کتاب میری ہے یہ موبائل میرا ہے تو میرا اور میری کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے یہ لاز تو حگ تو ہم کہیں گے کہ ہی حگی ہی حگی یعنی ہی مالی یہ میرا ہے یہ میری ہے یہ چیز ہے نا کہیں گے یہ ٹیلی فون میرا ہے یہ قلم میرا ہی الگلم مالی ہی الگلم حگی تو حقی کا مطلب مالی میرا ہے یہ ٹھیک ہے نمبر چھے کا جملہ دیکھتے ہیں اگر ہمیں کسی سے کہنا ہوگا کہ بھی آپ کے لئے فون ہے آپ کے لئے ٹیلی فون آیا ہوا ہے آپ کے لئے کال ہے سمبیڈی اس آن دا کال یا در ایس آن دا کال فور یو تو اس موقع پر بھی آپ لفظ حق کا استعمال کرتے ہیں یا کوئی استعمال کرتا ہے تو کہیں گے کہ بھی کسی کو آپ کو کہنا ہوگا کہ آپ کے لئے فون ہے تو ہم کہیں گے آپ کے لئے ٹیلی فون ہے یعنی آپ کے لئے حق کا مطلب کے لئے نمبر ساتھ کا جملہ دیکھتے ہیں اگر ہمیں کہنا ہوگا کسی سے کہے کسی کو کہنا ہو کہ میں مجھے دو ماہ کی تنخواہ چاہیے ٹو من سیلری چاہیے آئی وان ٹو من سیلری ٹھیک ہے تو آپ وہ اسے کہیں گے اب بھی معاش حق شہرین اب بھی معاش حق حق شہرین حق شہرین کا مطلب فر ٹو منس فر ٹو منس آئی وان ٹو منس سیلری یا آئی واندہ سیلری فر ٹو منس یہ مطلب تو کھے لئے بھی استعمال ہوتا ہے حق کا مطلب کھے لئے حق شہرین دو ماہ نے کی تو اب بھی معاش حق شہرین اب بھی معاش حق حق شہرین اب بھی معاش حق شہرین حق کہنا ہوگا اُس کو ہا کا صحیح تلاحفظ کرنا ضروری ہے بہت ضروری ہے آخری جو جملہ ہمارے پاس ہے آٹھ نمبر کا جملہ ہم کہیں گے کہ کوئی گندہ ہے ناشتہ کر لے گیا ہے کوئی اس کے بارے پوچھ رہا ہے تو آپ کہنا چاہیں گے کہ وہ ناشتہ کرنے کے لئے گیا ہوا ہے تو آپ کہیں گے کہ وہ ناشتہ کے لئے گیا ہے تو جب ہم کے لئے کہہ رہے ہیں تو وہاں پر بھی ہم لفظ حق کا استعمال کر سکتے ہیں تو ہم کہیں گے چن رہ حق الریوگ حق الریوگ کا مطلب فرہ در بریفرس i think he has gone for breakfast ہے نا چن رہ حق الریوگ حق الریوگ چن رہ رہ حق 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 کا مطلب کے لئے کے لئے ٹھیک ہے تو ہم کہیں گے چن رہ حق الریوگ چن رہ حق الریوگ چن رہ حق الریوگ شاید وہ ناشتہ کے لئے گیا ہوا ہے تو یہ آٹھ جملے ہیں جس کے اندر لفظ حق کا استعمال آپ کو پتا چل گیا انشاءاللہ اس کو جانے ایک مطلب آپ پڑھ کر دیکھ لیجئے تاکہ آپ کا pronunciation صحیح ہو جائے نمبر ایک کا جملہ پڑھ کر دیکھیں آپ میں تھوڑا سا pause دیتا ہوں پھر آپ کو بتاتا ہوں اس کا صحیح pronunciation ھگ من اوذی حق من اوذی حق 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 کی آواز کو نکالنا ضروری ہے حق نہیں کہیں آپ حق حق حقrologہ میں اس ڈینجلجoupe чисرخی حق 담기 مہینہ و لفظ نہیں ہے حق میں اوذی اب اوہدی حق من آودی تو حق کی آواز کو حلق سے نکالنا ضروری ہے ورنہ جو ا��ا تلفز بالکل غلط ہو جائے گا یہ لفظیں ہی غلط ہو جائے گا آپ کا ایک ہی لفظ ہے یہ لفظ حگ اس کو صحیح کر لیجئے تو آپ اس کو حگ نہیں کہیں گے حگ کہیں گے حگ حلق سے نکالی ہے اس کو تو ہم کہیں گے حگ من اودی حگ من اودی نمبر دو کا جملہ پڑھ کر دیکھ لیجئے ود حگ حامد ود حگ حامد ود حگ حامد ود حگ حامد حامد کو لجا کر دو نمبر تین کا جملہ پڑھ کر دیکھیں حگ من ود د تم نے کس کو دیا حگ من ود د حگ من ود د حگ من ود د کس کو لجا کر دیا نمبر چار کا جملہ پڑھ کر دیکھیں ود د د حگ واحد اسمہ خالد ود د د حگ واحد اسم خالد ود د د حگ واحد میں نے ایک آدمی کو لجا کر دیا اس کا نام جو نمبر خالد ہے ود د د حگ واحد اسمہ خالد خالد د د د د د انو کی آواز کو نکالنا بہت ضروری ہے حگ واحد خالد ود د حگ واحد اسمخالد تو اس میں حا اور خا کی آواز کو ضرور نکالیے نمبر پانچ کا جملہ پڑھ کر دیکھئے ہائی حگی ہائی یعنی ہادہ ہادہی ہائی یعنی ہادہی اس معنی میں استعمال ہوتا ہے ہائی حگی یہ میرا ہے ہائی حگی یا ہائی مولی ہائی مولی ہائی حگی تو جب آپ آواز نکالیں گے عربی کی تو عربی میں جانا آئے گی یا دروائی جو ہے نا عربی بے جان ہو جائے گی تو ہائی حگی ہائی مولی ٹھیک ہے نمبر چھے کا جملہ پڑھ کے دیکھئے فی مقالمہ حگک فی مقالمہ حگک کسی مرد سے کہیں گے تو حگک کسی عورت سے کہنا ہوگا تو حگچ یہ فرمول آپ کو پتا چل گیا کہ عورت کے لئے جو نا کہا کے وجہ چھو بولتے ہیں تو کسی عورت سے یہ بات کہیں گے کہ آپ کے لئے ٹیلی فون ہے تو ہم یوں نہیں کہیں گے فی مقالمہ حگک ہم کہیں گے فی مقالمہ حگچ حگچ فی مقالمہ حگک فی مقالمہ حگچ ٹھیک ہے یہ دونوں لوگ یہ طرف صحیح کیجئے نمبر ساتھ کا جملہ پڑے دیکھئے ابی معاش ابی نہیں ہے یہ ابی نہیں ابی ابی کا مطلب I want I want ابی معاش حق شہرین حق شہرین کا مطلب for two months ٹھیک ہے یا ابی اجازہ آپ اس لفظوں کو وہاں پر بھی استعمال کر سکتے آپ کہنا ہوگا کہ مجھے دو مینے کی چھٹی چاہیے تو وہاں پر بھی استعمال کر سکتے ابی اجازہ حق شہرین ہے نا آپ کہیں گے مجھے ایک مینے کی چھٹی چاہیے تو ابی اجازہ حق شہر ابی اجازہ حق شہر آپ کہیں گے مجھے ایک ہفتے کی چھٹی کیجئے ابی اجازہ حق اسبو تو لفظ حق کا استعمال ہر جگہ استعمال ہو سکتا ہے مجھے دو دن کی چھٹی چاہیے ابی اجازہ حق یومین ٹھیک ہے تو یہ لفظ ہر جگہ استعمال ہوگا ہے صحیح تو کہیں گے کہ ابی معاش حق شہرین ابی معاش حق شہرین اور آخری جملہ اس کو پڑھ کر دیکھ لیجئے چن راہ حگ ریوگ چن راہ حگ ریوگ یعنی ناشتے کے لیے گیا ہوئے حگ ریوگ ناشتے کے لیے ریوگ ناشتے کو کہتے ہیں اس کے پہلے ہم نے بتا دیا ہوا ہے جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو لازم ہمارے پریویس ویڈیوز لازم دیکھیں بہت ساری چیزیں ہم ریپیٹ نہیں کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے چن راہ حگ ریوگ تو یہ ہمارا جو ہے نا اس کے بعد جو ہے نا اگلی شیٹ میں ہم جو ہے وہ الفاظ بتائیں گے جو کہ روز مرہ کے استعمال میں آتے ہیں انشاءاللہ تب تک کے لیے انتظار کیجئے اگر آپ اس چینل پر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو لازم ہم اس کو سبسکرائب کر لے تاکہ اور اس کو جو ہے نوٹیفیکیشن جو بیل ہے نوٹیفیکیشن بیل اس کو ضرور پریس کر لے تاکہ ہمارا ویڈیو جب بھی اپلوڈ ہو آپ کو پتا چل جائے کہ بھی ہم نے کوئی چیز اپلوڈ کی ہے اور اپنے دوست اور آپ کے ساتھ اس کو شیئر بھی کیجئے لائک کر لے ہمارا چینل کو اس سے جو ہے نا ہمارا چینل بوسٹ ہوتا ہے اسے بھی اختفاء کرتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الہ الان استغفرک واتوب علیک والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ